بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب شریف سے ہوں گے جی تو وہ آواز ایک تو بتائیں ٹھیک آ رہی ہے دوسرا سکرین شیر ہو رہی ہے آپ سب کو جی سر اچھا جی عیشہ آپ کی بہت کم آواز سنچ artificial جی کر سوال 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 مجھے یہ بتائیں کہ کس نے آپ کو یہ بات کہیے کہ آپ آٹھاٹ گھنٹے کام کرے کسی بھی کام کا یہ تریقہ نہیں ہوتا کسی بھی کام کا یہ تریقہ نہیں ہوتا ہوتا ہے جب آپ کا دماغ تھک جاتا ہے تو آپ کسی بھی کام کرے گی تو آپ اگلے دن کلاس سے بھی گئی اور کام سے بھی گئی آپ کام کریں اچھے محور میں بیٹھ کے اچھے انوارمنٹ میں آپ کام کریں آپ تھک رہی ہیں آپ کو کوئی پاکڑک نہیں ملنی مسئلہ کوئی نہیں ہے اچھے جائیں آپ رام سے سکون سے آپ اٹھ جائیں ریلیکس ہوں کھائیں پیئے دو ہوتا تھوڑی واق کریں گھنٹہ دو ہونٹے ریلیکس ہوں اس کے بعد پھر آپ ایک دو ہونٹے بیٹھ سکیں کبھی بھی آپ آٹھ گھنٹے بیٹھیں گے آپ آنکھوں کے سامنے بھی میں صرف آشا کو نہیں کہہ رہی میں باقی سب بھی یہ بات بتا رہی ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی پورڈ رکھ ہوگی آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی سورسنگ ہوگی آپ کو دین بھی وہ نظر نہیں آرہی ہو ٹھیک ہے نا تو یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اتنا اگزاست ہو کے تھک کے کام کر رہی ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ بان یہ کہ رابیہ ہیں ہمارے ساتھ ہاں رابیہ آپ تھوڑا انیوٹ ہوں آج باقی لوگوں نے جوائن نہیں کیا جب کا امپورٹنٹ لیکچر تھا رابیہ آپ تھوڑا انیوٹ ہوں اور آپ مجھے تھوڑا بتائیں کہ آپ نے ہم سے سیخوا ہے آپ نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ جوائنٹ کیا ہوا تھا کیا ہمارے سکھانے میں کوئی کمی یا کوئی قطاہی آپ کو نظر آئی ہے رابیہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے آسلام علیکم مہم مجھے تو میری آواز ہے آسلام علیکم رابیہ حوالیکم آجی رابیہ میں تھوڑا مائک اپنے پاس کریں اور ذرا بتائیں آپ نہیں مہم مجھے بہت زیادہ سمجھ آئی ہے میں نے تو ایسے کسی سے بھی نہیں کہا مہم ابھی بھی نہیں آرہی ہینڈ فری یا مائک فون یا ہیڈ فون ہی جو سکا رہی ہیں آپ مہم ہینڈ فری پہلے لگائی تھی لیکن ابھی میں نے اتا رہی ہے مجھے نا واضح کام نہیں آرہی مجھے نا واضح کام نہیں آرہی میں نے اس لئے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ ایک دو جگہ پہلے بھی سیخ چکی ہیں تبسم آپ ذرا انمیوٹ ہوں آپ ذرا بتائیں یہاں کلاس میں کیونکہ آپ ادھر ایسٹیوٹ سے ساتھ بھی لنکھ رہی ہیں آپ نے ہم سے سیکھا ہے آپ کا ایکسپیئرینس ہوں اور سب کیسا رہا ہے اور آپ نے کیسا سیکھا کہ آپ کو لگا کہ کوئی ایسی چیز جو ہم نے نہیں سکھائی یا کچھ بھی ایسا جو مس کیا ہو جو آپ کو ایسا لگے کہ میں نے پتہ نہیں کہاں سی سیکھ لیا اور مجھے سارے ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں چلی گئی ہیں کوئی ایسی آپ کو یہاں پہ کمی نظر آئی ہے ہماری سیشن میں مہم میری آواز آ رہی ہے آپ کو اسلام علیکم got a اسلام علیکم میہہ ٹپوسم کی آواز آ رہی ہے نہیں سر کے بھی پیچھے سے آ رہی ہے میہہ کی بھی آ رہی ہے اور مجھے ٹپوسم آم کی بھی آ رہی ہے جی میم سے بات کرنا چاہ رہی تھی اسلام علیکم میم شاید میم کو نہیں آری شاید میم کو نہیں آری میڈم کو آواز نہیں آرہی تو میڈم نے میٹنگ کو لیف کریں دوبارہ جوائن کرتی ہیں جی سر اسلام علیکم سر ان کا انصار آپ میں سے ربیہ آپ نے جی سر میں دیتی ہو جی سر سر نہیں میں نے تو ایسا کسی سے بھی کچھ بھی نہیں کہا بلکہ میں بہت زیادہ سیٹیسفائیڈ ہوں مجھے جو پہلے میں نے جو کورس جدر سے کرنا شروع کیا تھا مجھے تو اس کی علی بے کا بھی نہیں پتا تھا یہاں پہ جو ہے جسٹ میرا جو اب کام جو میرا رہ گیا میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہی رہ گیا میری ایفرٹ رہتی ہے آپ کی طرف سے تو ہندرڈ پرسنڈ میلی ہے نالیج بھی ملا ہے آپ کی سپورٹ بھی ملی ہے تو اب جو باقی کا کام ہے وہ تو پھر ہم نے خود ہی کرنا ہوتا ہے جو آپ نے سکھایا اس کو ہم نے پریکٹیکل ہم نے خود ہی کرنا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہو اور سر ابھی جو ہے یہ ہمیں شاید ہمارا جو ہے وہ مینٹل لیول ابھی ترنا نہیں پہنچا جتنا مطبع آپ کا ہے مطبع آپ کے ساتھ ساتھ ہے بندے ہر چیز بسپورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو ایمازون میں کتنا ٹائم ہے ڈیڑھ مہینہ ہو رہا ٹھیک ہے جی مہم بالکل نہیں نہیں مہم میں نے بلکل ہی ایسا نہیں کہا نہیں نہیں بچے آپ نے نہیں آپ کو تو میں ویسی بلا آکے پوچھ رہی ہوں کہ آپ انہیں بتائیں کہ ادھر انسیٹیوٹس میں کیسے سکھایا جاتا ہے اور ہم کتنی یہ کہ بچے میں میند کرتے ہیں ایسے تو کوئی یہ دارہ بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے نا اور مجھے یہ دکھ محصول کہ جب مجھے پتا اس بیچ میں سے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیسا سیکھا ہے ہمیں باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم ٹھیک نہیں سیکھ پائے یا انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا سکھایا تو بہت دکھ کی بات ہے یہ کہ جہاں پہ ہم اتنی بچے اور کوئی بچے نہیں یہ کہہ سکتا کہ ہم تو انڈیویجویل ہی آپ کو اتنا بیک اپ دیتے ہیں کہ ہم سونا نہیں کام کرنا ٹھیک ہے نا بلکل میں یہ ہی کہہ رہی ہوں کہ ایسا کوئی بھی پوائنٹ نہیں بچہ جو آپ نے چھوڑا ہو حالانکہ وہ جو پہلے میں نے جگر سے سٹارٹ کیا تھا وہ میں کر بھی رہی تھی ان کی ایمازون کی سوری یہ جو ہیں زوم کی کلاسیز بھی ایک دو ہی ہوئی تھی تو ان کا جو رکارڈ لیکچری صرف ملتا تھا اور پریکٹیکلی تو کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن مجھے میں یہ ہی کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے مجھے جو نولیج ملے سارا ہے سارا ہی ملے ایک طرح سے میں گاؤں گی کہ سارا ہی ملے اب آگے کی جو ایفرٹ ہے وہ تو میری پہ میرے پہ بینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو کتنا لے کے چلتی ہوں تبصم آپ تو میں ہر چیز کا جو ہے وہ ایک ٹائم ہوتا ہے بالکل تبصم مالکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کافی انسٹیٹیوٹ سے جوائن رہی ہیں آپ کبھی کہیں کبھی کہیں سیکھنے کے لیے جاتی رہی ہیں آپ تھوڑا یہاں پہ اپنا ایکسپیئرنس بتائیں کیا آپ کو لگا کہ ہم نے آپ ٹھیک نہیں سکھایا ہم نے کمی چھوڑی ہم نے کسی بچے کو ٹائم نہیں دیا گروپ میں آپ تھوڑا اپنا ایکسپیئرنس بتائیں اس کمپیئر ایک دو جگہ سے کیا ہے لیکن مجھے صحیح بات بتاؤں تو مجھ ان کی سمجھ نہیں آئی میں نے آپ کے سٹارٹ میں پچھلے والے بیچ میں ایک دو لیکچرز لیئے تھے کچھ سٹارٹ میں دو تین تو مجھے بڑی اچھی سمجھ آئی اور میں نے یہی کہا کہ میں نے یہی سے کرنا ہے اور میں نے کہیں سے بھی نہیں کرنا تو اسی وجہ سے میں آپ کے پاس بھی آئی اور میں اپنے ازبینٹ سے بھی یہی بات کر رہی تھی کہ جس طرح سکھایا میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ میری سارے کونسپس کلیر ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ چلیں پروڈکٹ نہیں مل رہی وہ کوئی مسئلہ نہیں میں نے اس کو سر پہ سوات نہیں کرنا میں نے یہی دیسائیڈ کیا میں نے لگانے ضرور ہیں نہیں کسی ایک دن نہیں ملے گا دوسرے دن نہیں ملے گا تیسرے دن نہیں ملے گا کبھی تو ہوگا نا تو یہی میں ازبینٹ سے بھی بات کر جو آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں نہیں جی بلکل میں بھی یہی تو ہوں ہمارے کوئی ایشو نہیں کسی نے بھی نہیں بات کی بلکہ ہمارے گروپ میں تو سب بہت زیادہ ایس بات اپریشیٹ کر رہے ہیں میں آپ کو یہ اوفر کرتی ہوں کہ اگر کسی بچے کو ایسا فیل ہوا ہو کہ میم یا سن نے ہمیں بچے سوچے ہم اس کی فیس ریٹرن کرنے کے لیے یہاں پہ تیار ہیں کبھی بھی بچے کہ میں نہیں چاہتی کہ ایسا بچہ جو دل میں کوئی ایسی بات رکھے ہم اس کا پیسہ اپنے پاس رکھیں اگر کوئی بھی چاہے تو ہم سے آفر کر سکتے میری فیس سکتی ہے اچھا میں نے سٹورنٹ کو بلانا تھا آپ سے ملوانا تھا سلطان کو بلانا تھا ہم نے جارا کال کریں اگر وہ ہیں تو ہمارے ہی بچہ ہمارے سے سکھا ہوا بچہ دو مہینے ہمارے کورس تھا ویڑھ مہینے میں اس نے ہم سے کورس کیا ماشاءاللہ اس نے ایک ساتھ ہزار روپیہ ایک ارنی امازون سے کی ہے ایک ارنی ایک مہینے میں اس نے کیسے کام کیا اس نے آئیشہ کی طرح دن رات لگا کیا اور اس بچے کو آپ نے میرا status دیکھا ہوں کھل پر میں اس بچے کا لگا ہوا تھا اس کو بھولاتی نہیں کہ وہ آپ کو خود بتائیں ٹھیک ہے اچھا تو ہوا کیا اب وہ مجھے کہ رہے میں میں کام نہیں کر کر میں اچھا کام کر رہے ہو اس کو اچھا کلائنٹ مل گیا اس نے کہ جیسے آپ کو کلائنٹ ملتے ہیں کہ ایک پر ستر ہزار اس کو پیمٹ آئی دیکھ ایک مہیندے میں سات ہزار ہاں جی اور پچیس ہزار وہ پہلی اس کی پرڈک جو کلائنٹ نے اس کہ اس سے ایک لی تھی ٹھیک ہے نا تو ایک میں آپ کو بات پر کیوں ایک ہی کلائنٹ مل جائے ایک ہی کلائنٹ لائف بیچاری جو ایمازون میں اتنی سٹرگل کر رہی ہے اور آج وہ مجھے کہتی مجھے کوئی ایسا سٹوڈنٹ میرے سٹیج کر دو جو میری سورسنگ کر دیا کرے پہ ایمازون کے کسی دفتر میں جاب کر رہی ہے جہاں اس میں تین سے چار یا پانچ پرڈک دیا کرنی ہیں ہم اکٹھے ایک جگہ سے ہمارے ایک منٹور ہوتے تھے کسی پورڈ افیس روٹ تک نہیں کر سکی تک تو یہ جیسے ٹائم پاس ہوتا ہے آپ اس میں آگے سے آگے گرو کرتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک دو دن میں پانچ پانچ دس گھنٹے لگا کے اگزاست ہو کہ آپ تھک جائے میں کیوں ایسا کریں آپ لوگ مجھے دکھ ہوتا ہے ایسی بات سن کے میرے سے پڑھا بچہ کہ میں کام نہیں کر بار رہا میں آپ لوگ بتاؤ ہوں میں نے فیزیکلی سیشن لیا 50 سٹورن تھے میرے 25 مارننگ میں 25 میں ماشاءاللہ وہاں پہ دونوں سیشن میں 50 میں سے 35 to 40 سٹورن نے اپنی ارننگ سٹارٹ کر لی 10 15 25 000 ایون کہ ایک بچہ نائنس کا تھا اس کو کچھ بھی تو اس سے 3000 پورٹ دے لی ایسے بچے کرتے ہیں کام میں تو ہر بچے کو یہی کہتی ہوں کہ آپ آپ کوئی بات نہیں بھی دی تو اس کے next session میں بڑھائیں گے جو تھک گئے ہیں دو سے چار دن میں دیکھیں نا والیکم اسلام والیکم اسلام بیچ میں انٹریفر رہا جا رہا ہوں بلکل بولیں مجھے سر پہلے کہتے شویب امارت کو آپ invite کریں بلکل شویب آپ بولیں جی میں میں مطلب کے سارے دوسرے جو کلاس میٹس ہیں میرے سارے students جتنے بھی ہیں وہ تو مطلب کے سامنے لے بیٹھ دیکھ رہے سارا سب کچھ observe کر رہے باہر بیٹھ کے اوورال دیکھ رہا ہوں کہ مطلب کہ اتنا اتنا easy طریقے کے ساتھ اتنا مطلب کہ ایسا میں نے نئی انداز کسی کا ویدہ کا سمجھانے کا پڑھانے کا اور اس سے بھی زیادہ مذہب بات یہ ہے کہ آپ ایک ایک student کو جس کو بھی آپ مخاطب کرتے ہیں اس کا آپ کے پاس data ہوتا ہے کس نے فلان دن کیا کیا تھا کتنے percent دیا تھا سارا data آپ کے کچھ بھی نہیں آپ سار مدل کے دس پندرہ بیس سال کا experience جو وہ تھوڑے سے ایک مہینے میں اس کا سارا جو مجموعہ ہے سارا لبے لبا آپ اتنے آسان طریقے کے ساتھ اور مزید اس کو اوپر بھی اتنی effort لگاتے ہیں کہ اس کو بھی مزید آسان کاری کہ سٹورنٹس کو گھوٹ کے پلایا جائے تو اس کے آگے فیس تو کچھ بھی نہیں ہے تو ایسا پتہا رہے شیئر 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 جزا اللہ میری ایک سی اسلام بات کی سٹورنٹ ہیں اور ان کی مدل بھی ایسے ہی اپریشیائٹ کرتی وہ مجھے بڑی دیر سے سٹورنٹس آنا ہے اور میں بچوں کو بتانا ہے آپ کے بارے میں تو میں اللہ کی ایسا ہوگا تو مجھے یاد گی رہا مرنہ میرے آج پلان تھا کہ آج ایسے لوگوں کو بلاؤں دیکھیں اگر وہ آسط کریں تھوڑا سا جی اور دوسر نمبر پر جی نمبر جی جی آپ نے بولا کہ مطلب ہم لوگوں کو ٹائم ہی کتنا ہوا تھوڑا سا ٹائم تھوڑی میں آیا تھوڑا کنفیوز ہوں ساتھ میں نہیں بولنی کیوں کنفیوز کیوں بولنے بچے اچھا اور میں کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے بولا کہ ہم لوگوں کو ایک ڈیڑھ ماں ہوئے ابھی آہستہ آہستہ وہ ذہن اوپن ہوگا انشاءاللہ ٹائم 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 چاہیے اور انشاءاللہ آہستہ ٹائم میننج کریں گے اور دوسر نمبر مائنڈ وہ اوپن ہو رہے مطلب کہ آپ نے بولا تھا سار نے بولا تھا لاس لیکچر میں جو نا وہ مانتھلی سیلز آپ زیادہ میکسیم دھونڈے تو مجھے سوچ رہا تھا کہ کرائیٹریہ جون سا بھی ڈالتا ہوں آلماس سیمیلر وہ رزلٹ آہ رہے پھر میں تھوڑا دیفرنٹ اینگل سے سوچ پھر میں میکنٹ پہ گیا میکنٹ پہ جا میں نے جو نا وہ ایک روڈ لکھ ہے اور نیچ کا اس طرح کر کے میں نے جب وہ کافی زیادہ کی ورڈز آئے ہیں پروڈکس ملنے شروع پہ تو کافی زیادہ میں ایکسائی 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 ٹھوہا کے مطلب کہ مطلب کہ زین آہستہ آہستہ اپن ہو رہا نا آہ بلکل شیپ جب کام کرنے لگتے ہیں تو اپنے سر پہ محنت کریں گے اب ہم دیتے رہے آپ صرف وہ ہی سائنمنٹ کی اپنے سر پہ کریں گے تو آپ کو آئیڈی آب ملیں گے نئے سے نئے اور ہم لوگوں کا جو سب سے زیادہ پروبلم چال رہے نا ہم سارے سٹوڈینٹس فینسی آئیڈیاز کے ساتھ جانا چال رہے ہیں اگر تھوڑا سا پروڈیٹ ملے تھوڑا سا پرافٹ مارجن والا ملے ہم وہاں پہ چلانگ لگانے شروع گار دیتے ہمیں پروڈیٹ مل گیا آگے جب سورسنگ کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا وہ مطلب کے وہاں پہ لیڈ ڈاؤن اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے بتانی سانسونگ سوری میں اتنا رہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھی بات بلکہ آپ بولنے اپنے بتائیں انہوں کو یہ جو اتنے تھک گئے ہوئے ہیں اچھا آپ لوگ جو نیکس کلاس ہو ہی نا میں بھی سورس کہ وہ لوگ بلاؤں گے سورس ابھی نائن وائٹ کریں بھی رہنے دیں انہیں میں بتایا بھی نہیں ہوا میں آپ کو ہر وہ بندہ ملواؤں گی جو اتنے سالوں سے لگا ہوا اس کو ایک کلائنٹ نہیں ملا بھی تک چار سال ہو گئے ہیں اس بندی کو ایک کلائنٹ نہیں ملا ایک اور پرابلم ہے ہم لوگوں کے ساتھ سٹوڈینٹ کے ساتھ جب سے مطلب کہ سورسنگ کام شروع ہو ہے ہم سیکنڈ اوپسن کی تلاش میں ہے اس سے بھی ایزی کریں لیکن آپ نے پش کیا ہم لوگوں کو اس پہ اور کافی زیادہ مطلب کہ دیپریس بھی ہوئے تھے ہم لوگ اور یہ ساری چیزیں لیکن انشاءاللہ آئیڈیاز جو بات آگے ہیں فینسی آئیڈیاز کبھی کافی زیادہ چڑھا ہو فیل حال آرہ تو انشاءاللہ آئیس 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 جیسے ہی ٹائم ملے آئیڈیاز آئیں گے میرے دوسرے فیزیکلی صورانٹ ہیں نمجھے کہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں جب وی ویکن کلاس ہم پھر ملتے ہیں ہم کام نہیں چھوڑنا اور اتنا کام نہیں کرنا جتنا آپ کر رہی ہیں پھر کہہ لیوں کہ منٹلی کام جو ہے وہ بہت اگزاوسٹ کار دیتا ہے بندے کو آپ ایسے فیڈ اپ ہوتے ہیں کہ آپ کا لیپ ٹوپ کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرے گا سکون کریں دو گھنٹے کریں کیسے تو بس ان کر رہی ہیں بلکل ریلیکس ہو کے ایسے کریں ٹھیک ہے چھوڑے مت اس کو اب بہت آگے جائیں گی دوسرا یہ کہ میں آپ سب کچھ جو ہے آپ کے سے ہی آپ کے بہت میں سے ہی ایک سٹورنٹ جو ہیں آپ کے بہت میں سے ہی ایک سٹورنٹ جو ہیں وہ گروہ وائڈر کے ساتھ ایز ان امبیسیڈر کام کریں گی انہوں نے خود بھی اوفر کی ہے کہ میں میں خود بیچ اپنا بناوں گی اور آپ کے ساتھ مل کے جو ہے سیشن دیا کروں گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس چیز میں زیادہ چل سکتی ہوں ٹھیک ہے نا تو ایمینیونٹی یہ اوفر جو ہے سیپ بھی کی ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ریمشا ہے اور اب ریمشا میرے ساتھ گروہ وائڈر کے امبیسیڈر کے طور پر کام کریں گی اور جیمیس ریمشا کے ساتھ اور آپ لوگوں کو بھی میں یہ انویٹیشن دے رہی ہوں کہ اگر کسی کو آپ کو لگتا ہے دیکھیں یہ ایک نہیں یہ بہت کسی کو لگتا ہے میں ہنٹنگ میں اچھا ہوں ہنٹنگ کر لے کسی لوگتا ہے میں سورسنگ میں اچھا ہوں سورسنگ کر لے اپنے اپنے کو مائن جو کپلز بنالے مل کے کام اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو لگتا ہے کہ ہم اس چیز میں زیادہ اچھے چال سکتے ہیں تو ٹیچنگ میں ٹھیک ہے تو میں کسی کو اوفر دیتی نہیں ہوں لیکن آپ لوگوں کے بیچ کو یہ میں فستم اوفر دے رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ ہم کسی چیز میں اچھے اچھے چال رہے ہیں جیسے ریمشا امبیسیڈر بڑی ہے آپ بھی بلکل بن سکتے ہیں گروہ وائڈر کا نام بیوز کر سکتے لیکن اس کے لیے آپ کو میرے سے اور سر سے گروہ وائڈر کے جو ہیں ہم سٹے اٹیچ لینا پڑے گا آپ اس طرح سے بھی چل سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اپنوں کے پورے بیچ کے لیے اوفر ہے جو بھی اس کو اویل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے وہ کونٹ کریں میرے سے طرح سے ہم اس کو بتائیں گے جیسے بھی کام کرنا ہوگا تو ماشاءاللہ ریمشا انہیں لگا کہ وہ اس کام میں اچھی ہے اور وہ وغیرہ کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں انہوں نے مجھے تو چار سے پانچ دن پہلے جو ہے نا وہ کیا کہ میں ایسے میں ہم کام کرنا چاہتی ہوں تو ماشاءاللہ ان کا جو بیچ ہے میرا خیال ہے کہ شاید اپنا بیچ جو ہے میرے ساتھ مل کے اور سر کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ شاید possible ہے لگے within peak جو ہے نا وہ سٹارٹ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تو آپ بھی جیسے جیسے آپ comfortable ہیں آپ اس میں کام کریں آہ جی آج آپ کی میٹو لسٹنگ ہے تو آہ آج میٹو لسٹنگ ہم کو بتاتے ہیں ہم سکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں ہم سکھاتے ہیں اچھا میں آپ کو بتایا تھی کہ آج جو ہماری ہیں وہ میٹو لسٹنگ ہوں گے انشاءاللہ اور میٹو لسٹنگ میں جو ہے وہ ہم آپ کو سکھائیں کہ اے ٹوزی جو اکاؤنٹ ہینڈلی ہوتی ہے اے ٹوزی اکاؤنٹ ہینڈلنگ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اچھے سے سمجھ لیں آپ لوگوں نے اے ٹوزی اکاؤنٹ ہینڈلنگ میں ایک کو پڑک ہنٹ کرنی ہوتی ہے آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا اپنے کلائنٹ سے اس کے اکاؤنٹ کی ایکسس لینی ہے چائلڈ ایکسس کبھی نہیں لینی چائلڈ ایکسس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ پارٹ کی وہ آپ کو ایکسس دے رہا ہے باقی پارٹ ہوں جو ہے نا کاؤنٹ ہوا اپنے پاس لکھ رہا ہے ہم نے اس سے لینے ہیں فول اکاؤنٹ کی حکم نلی ہوتی ہے دو جو ہے ہم نے اپنے اس کے بعد ہم نے پرادک ہنٹ کرنی ہوتی ہے پرادک کرکس کلائنٹ ہوس villains آپ نے کبھی بھی آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ پورکٹ کا آرڈر خود نہیں کرنا آپ نے اپنے کلائنٹ کی ڈیٹیل خود نہیں لینے ٹھیک ہے lineage کہنا ہے اگر آپ کو کلائنٹ کریں بھی کہ آپ آرڈر خود کریں آپ نے کہنا ہے سر کریڈٹ ہم جو نہیں کرتے کل کریڈٹ کا کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ سر آپ کے سر پہ آجائے میں اور سر ابھی تک جو کام کر رہے ہیں ہم نے کبھی بھی کریڈٹ کی ڈیٹیل جو نہیں کی کلائنٹ کی اچھا اس کے بعد اس پورٹ کا آرڈر کر دینا آرڈر آئے گا تو آپ نے اس کو یہاں پہ لسٹ کر دینا ہے جس جات میں سکین شوٹ سند کی ہے کہ وہ ایسے ہی آپ کو وہاں پہ لگا کے سیلر سینٹر پہ پتہ چل جاتا ہوتا ہے سیلر سینٹر آپ کے اس کا کلائنٹ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو سیلر سینٹرل بولتے ہیں اس کے اوپر پورٹک جو ہے وہ لسٹ کرنی ہوتی ہے جب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیسے لسٹ ہوتی ہے لسٹ کر کے جب آپ نے اس کو آن لائف کر دینا ہے تو وہ بس آپ کے جو ہے ایر ٹو جی اکاؤنٹ ہنڈی ہو جائے گی یہ لاسٹ آپ کا موائنٹ ہوتا ہے اس کا تو انشاءاللہ جب کو بی ٹو لسٹنگ اس کو بولتے ہیں می ٹو لسٹنگ تو آج آپ کو انشاءاللہ می ٹو لسٹنگ بتاتے ہیں کیسے کرنی ہے جی سر اوپر تویو جی تو کلاس یہ دیکھیں آپ کو سپین پر اوپر شیئر ہو رہی ہے نا سب کو آواز آ رہی ہے صحیح جی سر سر یہ آپ کی آواز تو ڈبل ہو کے آ رہی ہے آپ ٹھیک ہے جی سر جی سر اچھا یہ نا ایکچولی سیل سنٹر آپ کو اس طرح سے دکھے گا جب آپ اپنے کلائنٹ کا سنٹر کی ایکسس لے کے اس کو آپ کریں گے نا تو اس طرح سے انٹریفیس اس کا ہوگا یہ ٹیمپلیٹس ہیں ٹیمپلیٹس کے تھو اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے می ٹو لسٹنگ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے پول سیل میں جو لسٹنگ ہوتی ہے اس کو می ٹو لسٹنگ بولا جاتا ہے تو یہ سیل سنٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس پر سکین شورٹ ہے آپ اس کے اوپر کورڈر میں دیکھیں یہ دیکھیں جہاں میرا کرسر ہے آپ نے میرے جو کرسر ہے اس کے اوپر اپنی نگاہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کٹ لوگ ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ اور انوینتی سے بھی یہاں دونوں جگہوں سے آپ اپنی پروڈکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں می ٹو لسٹ کر سکتے ہیں ہم کیسے جاتے ہیں دیکھیں یہ سیل سنٹر کلائنٹ کا ہوتا 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 ہے اس نے ایل سی اس کو پر کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے لیمٹیڈ لائیبیلٹی کانپنی آف امریکہ امریکہ ہم اس نے اپنی ایل سی کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے اور اس ایل سی کو اب تھوڑا میں آپ کو ڈیٹیئر میں بتایتا ہوں جو اکاؤنٹ ہوتا نا وہ ہوتا ہے انڈیویڈل اکاؤنٹ انڈیویڈل سنٹر ہوتا 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 اس میں آپ جو پروڈکٹ سیل کرتے ہیں اس میں پر پروڈکٹ ہمیں امازون کو پے کرنا پڑتا ہے امازون جو بھی اس میں اپنی چارج کرے پر پروڈکٹ وہ ایک ڈالر بھی چارج کرتا ہے اگر ہماری فائیو ہنڈرڈ پورڈٹ کسی لیتی ہے تو فائیو ہنڈرڈ ڈالر ہمیں احمد رو دینے بڑھتے ہیں انڈیویڈل اکاؤنٹ ٹھیک ہے سر یہ جو اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے نیو اکاؤنٹ ہوتا ہے جو اس پہ پہلے کم پرائز کی جو پروڈکٹس ہم وہ لیسٹ ہوتی ہیں ایسا کوئی سین ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے فرسٹ آفال تو ایسا ہے کہ جب آپ نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں نا تو آپ نیا اکاؤنٹ روبر فوری سے پروڈٹ لائف نہ کریں اس کو ایک دو ماہ صرف پیسے ہی جسٹ اوپن کریں اس کے فیچرز کو چیک کریں اس پہ پروڈٹ اوپن پروڈٹ لائف نہ کریں کوئی لسٹنگ نہ کریں دین اس کے پورا آپ کوئی لسٹنگ کریں اور لسٹنگ کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ لو پریشی کریں جب انڈیویزول اکاؤنٹ آپ کو بہت پاستلی چارج ہوتا ہے جب آپ انڈیویزول اکاؤنٹ بوقع کرتے ہیں تو تو پھر یلیلسی کریٹ کی جاتی ہے لیمٹیڈ لائیویلڈی کامپنی امریکہ میں کریٹ کی جاتی ہے جہاں ہمارے پاکستان کے لوگ بھی یہاں ہی بیٹھ کے اپنے ایجنٹس کے طرح وہ لیل سی کو کریٹ کرتے ہیں اور لیل سی کو کریٹ کرنے کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں انڈیویجول سے پرفیشنل کر لیتے ہیں جب آپ کے لیل سی کریٹ ہو جاتی ہے آپ اس کی ڈیٹیل آپ اس پر پٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا اکاؤنٹ انڈیویجول سے پرفیشنل ہو جاتا ہے پرفیشنل اکاؤنٹ میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پر منت تھرٹی نائن پوائنٹ نائن نائن ایمازون چارج کرتا ہے آپ جتنی مرضی سیل کریں اس کو پر جتنی مرضی پوڈٹ کو لائف کریں آپ کی جتنی مرضی یونٹس پر منت سولڈ ہوں تو ایمازون اونلی تھرٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پر منت آپ سے چارج کرے گا باقی جو ہوتی ہیں وہ اس کے علاوہ سے ہوتی ہیں جب ہم جاتے ہیں تو یہ فیس ہوتی ہے فولفیلمنٹ با ایمازون کی فیس اس کی سٹوریج فیس ہوتی ہے ٹھیک ہے پروڈٹ کی پھر ریفرل فیس ہوتی ہے ریفرل فیس جو ہے وہ ہر پروڈٹ کی سیبر شارج ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں انڈیویجول اور پرفیشنل یہ جو کلائنٹس جتنی بھی پروڈٹ آپ سے لیتے ہیں یہ پروفیشنل اکاؤنٹ کے بنائے ہوتے ہیں یہ بھی پروفیشنل اکاؤنٹ کے سکیری شارج ہے جس پہ آپ کو میٹو لسٹنگ سپھائی جا رہی ہے پروفیشنل اکاؤنٹ تو ایل ایل سی کریٹ ہوتا ہے کبھی داوٹ ایل سی پروفیشنل اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہو سکتا انڈرسٹین اچھا اب آپ نے جب میٹو لسٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں آپ کٹلوگ پہ آئیں گے ہم نے اپنی شیٹ سے کوئی ایک ایسن ہم نے یہاں سے سیٹ کر لیا ہے کوئی ایسن ایک لیا فرکزمپل یہ ہم نے لے لیا اس سیسن کو ہم نے کوپی کیا کوپی کر کے آپ نے کٹلوگ کو ون ٹائم کلک کیا تو یہاں پہ آ گیا ایڈ پروڈکٹ کٹلوگ کو آپ ون ٹائم کلک کریں گے تو آجے گا ایڈ پروڈکٹ ایڈ پروڈکٹ کو آپ ون ٹائم کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹریفیس آئے گا انڈرسٹینڈ اس طرح کا انٹریفیس آئے گا اور یہاں پہ آپ اپنا وہ والا ایسن جس کو بھی آپ لسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایمازون کے اوپر گیٹیٹ یا ان گیٹیٹ یا کیا ہے اس کا سٹیٹس کیا آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ ایسن دیں گے ایسن دے کے آپ اس کو سرچ کروا دیں گے یہاں سے سرچ کروائیں گے ٹھیک ہے نا جب اپنے سرچ کروائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں یہ والا ویڈو آپ کے سامنے آئے جائے گی اب اس ایسن پہ سیل پر کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں اپلائی ٹو سیل کہ اس پرڈکٹ کو اگر آپ نے سیل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اس کو کلائنٹ جو ہے نا گیٹڈ بولتے یہ ہوتا ہے گیٹڈ اس طرح سے پرڈکٹ کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرڈکٹ گیٹڈ ہے اس کے لیے ہمیں سیل کرنے کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے اب اپلائی میں کیا مانگتا ہے وہ ہم نے اپلائی کو بان ٹائم کلک کیا اپلائی کو جب کلک کیا تو اس نے اپلائی میں ہم سے کیا مانگ گیا سیل اپلیکیشن کی یہ اپلیکیشن ہے پرڈکٹ کو سیل کرنے کی یہ آپ کو اپلائی کرنے پڑے گی آپ کو اپلائی کرنے پڑے گی اس پرڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور وہ برینڈ سے اپرووال لیٹر ہوگا اس والے برینڈ سے یہ ٹوائز اور گیمز کا برینڈ ہے اس برینڈ سے دیکھیں دینے پڑے گی اچھا ہم نیک چلتے ہیں دیکھیں اب اس نے کیا کہا گیا اس کو جب ہم نے کلک کیا تو یہ اب آگیا آگیا کہ آپ اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ بان پرڈکٹ انوائس پر پرڈکٹ آپ یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ایک پرچیز انوائس دکھائیں جو کم مثلا دس پرڈکٹ کی ہو ہو یہاں تو وہ پرچیز انوائس آپ دکھائیں اس فرڈر کو سیل کرنے کے لیے آپ جس کی اپلیکیشن دے رہے ہیں یا آپ ایک لیٹر ہمیں اپرووال کا دیں جو کہ برینڈ کی طرف سے ہو جس برینڈ کا یہ سن ہے نا اس برینڈ کی طرف سے ایک لیٹر آف اپرووال دیں ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈاکومنٹ آپ اور یہاں پہ ہمیں سمیٹ کروائے اور پروائیڈ انفرمیشن پروائیڈ اور کونٹیکٹ انفرمیشن اور اپنے کونٹیکٹ کی انفرمیشن یہاں پہ دیں یہاں پہ آپ اپنا ای میل اڈریس دیں گے اس کوئیڈر کو اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ گیٹڈ کو ان گیٹ کروانے کا طریقہ ہے اس طرح سے آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ فون نمبر دیں گے یہاں پہ ایل ایل سی والا ای میل دیا جائے گا اپنے کلائنٹ کا اور ایل ایل سی والا ہی فون نمبر دینا ہے آپ نے اور جانا آپ ایک کو سمیٹ کریں گے اچھا سمیٹ کیا سمیٹ کرنے کے بعد یہ آپ نے سمیٹ کر دیا تو آپ کو اب ای میل میں ہی اس کا یہاں پہ ای میل پوٹ کر کے سمیٹ کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ای میل دی 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 یہاں پہ ای میل دے رہی ہے کہ جو آپ کے بالنے سے زیادہ پرانی نہیں ہونے چاہیے ہر اگر ہر آپ کو اپروالا لیٹر دے رہے ہیں دی رہے تو آپ کا پروالا لیٹر میں آپ کا نیم پرومنٹ ہونا چاہیے آگے اگر ہو کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو انبائیس ہے اس کے اندر آپ کے منفیکچر اور ڈسٹیبوٹر کا جو نیم ہے وہ بھی ساف ہونا چاہیے جو کنڈیشن ہیں یہ کنڈیشن آپ پوری کریں گے یہ پوری کریں گے تو پھر وہ جو ہے وہ انگیٹ سے گیٹ ہو جائے گی کیا ہے دو چیزیں ہیں ایک انوائیس اونلی اٹن پیسز کی یا اپروی ویڈیسٹیبوٹر اور یور مینفیکچر اور یور ان کی طرف سے ہو جس کے اندر آپ کے آپ کا نیم بازیہ ہو آپ کے ڈسٹیبوٹر کا نیم بازیہ ہو اس کا اڈریس بازیہ ہو اور وہ ایک سوسیت دنوں سے زیادہ پڑھانی نہیں ہونے چاہیے انوائیس تو یا اگر اپروی ویڈیٹر ہو تو یہ بھلے نیم بازیہ ہو ٹھیک ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا یہ پھر آپ کو آپ کے میل کے اندر وہ سیمٹی فورٹی ایٹ آر سے سیمٹی ٹو آرز میں آپ کی ای میل میں اس کا اس پروڈٹ کا سیسن کا جو نا وہ اپرویول ہونا آج جاتا ہوتا ہے اس کے پروڈٹ آپ کے اس طرح سے ان گیٹڈ گیٹڈ پروڈٹ لائیب ہو جاتے ہوتی ہے اب ہم کرتے ہیں ہم ایک اور ایسن لے کر آئے ہیں ہم نے ایک اور ایسن لائکے پھوٹ کیا ہم نے ایک اور ایسن لائکے پھوٹ کیا اس کو ہم نے سرچ کروایا تو اس پہ آ گیا سیل جس پروڈکٹ یہ دیکھتا ہے پہلے والی ایسن پہ آیا تھا آپ اپلائی ڈس اپلائی ڈس اپلائی ڈس اپلائی ڈس سیل اپلائی ڈس سیل کرنے کے لئے اپلائی کریں لیکن اس سیسن کے اوپر کیا آیا ہے کہ کے سیل جس پروڈٹ یہ پروڈٹ ہوتی ہے جس کو کلائنٹ آنگیٹڈ کہتے ہیں جس کے لئے کوئی اپروول کوئی لیٹر کوئی ان بائیس کوئی چیز نہیں دینے بڑھتی ڈیریکٹ آپ کا سیڈر سینٹر جو ہے اس کو سیل کے لیے اچھا یہ آگیا سیل ڈس پر آپ نے اس پر کلک کریں گے یہ دیکھیں اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ سے وہ اس پروڈٹ کے بارے میں